محمد بلال احمد تحیر کرنے والے افسران کے حلاف صحت ایکشن ہوگا آئی جی سلام آباد کی میڈیا سے گفتگو ذلہ گویات میں پانچ روزہ انصداد پولیو کا اقترستہ کر دیا گیا سیکتری فرسی پیشن پنجاب ندیم کامران جپٹی کمیشنر محطاب عسیم عظر نے گورمنٹ میٹرینٹیخ ہسپتال میں بچے کو پولیو کے قطر پلاکہ پولیو مہم کا اقترستہ کیا انصداد پولیو مہم تینہ دسمبر سے ستنہ دسمبر کا کچاری رہے گی بلدیاتی الیکشن کی تیاری شروع قیادت کی طرف سے ہر ذمہ داری منوان قبول کریں گے چودری عبدالسعید کندوانا سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیقاپ پنجاب کی بفتگو انہوں نے کہا کہ محترمہ بی بی سمیرہ لائک الیکشن ذاتی سمجھ کر لڑیں گے بلدیاتی الیکشن کے ساتھ ساتھ جرنل الیکشن کی بھی تیاری کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ ہلکہ اینے ستر میں پاکستان مسلم لیقاپ کو مضبوط بنائیں گے آصف علی زرداری کی پاکستان مسلم لیقنون کے حلاف بیان بازی چور بھی کہے چور چور کے مترادف ہے صدر پاکستان مسلم لیقنون لائرز لنگ زیلا گزاد سیفر ایمان بٹی ایڈوکیٹ کی گفتگو انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کے بیانات پی ڈی ایم اور سیاسی جماعتی کے اتحاد کو صدو تاز کرنے کے مترادف ہے اپنے دور میں مسٹر ٹین پرسنٹ سے مسٹر ہنڈڈ پرسنٹ بننے والے آصف علی زرداری کی کرپشن اور برانوانی کے قصے بچے بچے کی دوبان پر ہیں ایم ڈی گروپ آف ملک برادرز الیکٹرانکس خاریاں حاجی ملک شبیر حسین آوان کی زوجہ محترمہ اور حاجی ملک مقصود آوان کی باوج کی وفات پر چیف ایڈیٹر ڈیلی جلاوطن محمد بیلال احمد کا اظہار افسوس محمد بیلال احمد نے سوگوار خاندان سے دلی ادار تذیب کیا اور مرہومہ کے لئے بلندی درجات کی دعا کی شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے دو ملزمان گرفتار ڈی پیو گجرات عمر سلامت کی ہدایت پر زلہ بار میں نجائز اسلاح بردار اور ہوائی فائرنگ کرنے والے اپراد کے حلاق پر ایک ٹاؤن تھانہ ڈنگا نے محمد آسم، حیصل ندیم ساکنائے ڈوک گجرہ کو شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے پر گرفتار کر کے ملزمان سے دو پسٹل برامت کر کے الگ الگ مقدمہ درد کر لیے منشیات فروشوں کے حلاف گرینڈ اپریشن بدنامے زمانہ دو منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرکار پونے تین کلو چرس برامت تھانہ سٹی سرائل امگیر نے منشیات فروشوں کے حلاف بڑا اپریشن کر کے دو بدنامے زمانہ منشیات فروش رحمان دین ساکن جادہ سے گیارہ سو بیس گرام چرس اور بابر علی ساکن لالا موسا سے تیرہ سو گرام چرس برامت کر کے الگ الگ مقدمہ درد کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اسلام آباد محمد آخسن یونس کا رات گے پلس سٹیشن کوسار کا دورہ ریکارڈ اچھے انداز میں مرتب رکھنے پر کمپیوٹر اپریٹر اجمل کی تعریف نگدی نام سے خوصلہ افضائی کی مدر پاکستان کی قد پارٹی فرانس چوہدری محمد رضاق افدال بنگچ کی دورہ پاکستان کے موقع پر شادی کی تقریب میں شرکت چوہدری شاہد لطیب گجر بارسلونہ سمیت دیجر ساتھوں کے ہمراہ نیا محمد بخش کھڑی شریف کے کلام سے دنوں کو منبر کیا اور خوب داد بھی سابق امیدوار ایم پی اے بلوال سید پدا حسین شاہ مرہوم اور سید الفت حسین شاہ کے بائی سید راغب شاہ فرانس کلے وال سیدہ سید حسنین شاہ اف کلے وال سیدہ سید عزاز شاہ اف کلے وال سیدہ اور سید عصد شاہ اف کلے وال سیدہ کے مامو جان مہر بابا سردار مرہوم مہر سعید مہر اسلم اور مہر محمد رفیق مرہوم بلوال تن چک کے بائیوں جیسے قریب بھی ساتھی فہر سادات خدا ترس سماجی شخصیت سید نگاہ حسین شاہ بلوال تن چک جو کہ گزشتہ روز اپنے حال کے حقیقی سے جاملے تھے سی نماز جنازہ میں ساروں افراد کی شرکت سوگوار خاندان کو پرسا دیا سید نگاہ حسین شاہ مرہوم کا نماز جنازہ بلوال کی تاریخ کا سب سے بڑا نماز جنازہ تھا مرہوم کا حتم کل بارہ دسمبر دو ہزار اکیس بروز اتوار دس بجے بلوال تن چک میں ادا کیا جائے گا قابل ذکر بات یہ ہے کہ سادات خاندان بلوال تن چک اور مہر خاندان بلوال تن چک میں سیکنوں سالوں سے دوستی چلی آ رہی ہے جس کی مثال بلوال کے ہر فرد کی زبان پر ہے موسیقی